عطا اللہ شاہ بخاری تک حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سان انہوں نے بیعت میرے دادا دے مرید سان میں تو انہوں نے گلتا سان اے میں نے شورش کاش میری مرہوم سنائی اوپر وردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نہ خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سکھی ہوں شورش صاحب مرہوم آئے گوڑلے اکثر آندے ختم نبوت دے سلسل جی آندے میرے دادا صاحب نے بڑا تعلق کیا آئے کوری تے گلہ ہوئی تے ماں کھڑا کے مینو شاہ صاحب خود سرائی گاری کے بیری اسے لے چودہ سال عمر ہے جس میں گوڑلے شیف آئے میرے علی شاہ صاحب نوجوان ہے مولانا اتا عطا شاہ بخاری گرز مارن شورش کا شمیل شورش نے مینوز ہوئی آئے جناب تے او نال ساڑا میرے ہوتے اتھے پیر صاحب دیگر بھی لے جاندے اللہ اللہ کرن اتھے افتائی شاہ پڑھ کے آن دے شاہ صاحب بڑے منوجوان تے طاقت آلے بندے گوڑلے او پیدل آئے گوڑلے تے پیر صاحب کوڑے سواری کرنے تے پڑے شاہ صوار بھی بڑے ہیں آنن کے جسے پیر صاحب کوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب پیچھے شاہ صاحب آنن میں ہی داوڑ گیا جسے چنگا تیز دوڑایا میں منال لال گیاں دے آپ ایک وری تکیہ پیچھے کوئی نڈا منال لال گیاں دے آپ بڑا تیز آپ روک کے تر کوڑا دے آپ کو لگے آن کون ہے تو کہ جی میں سیدہ داوڑلہ شاہ میرا نام ہے کہے کر دیں کون ہے کون ہے خیر میں دسیہ سارا تے کیوں لیکن میں دعاوہ سے آز رہا جناب بیعت ایک پر فرماؤ آپ خیر بیعت فرمایا میں دعا فرماؤ آنکہ عام دعا آپ سارے ذکر نہیں رہنے ہیں کوئی خاص گالوں نے بیر میرا علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کرو کس گالہ سے شاہ رہی آکھوں لگے میں چھوڑش کہہ دے شاہ صاحب کہہ دے کہ میں سوچے آئے کوئی کہ انہا پوچھ بیٹھے کہ کس ورہ سے دعا کراتے ہیں ان میں دس بھئی ان کس ورہ سے سوچے آ فرم اہمیں دو طرح سکیٹنا جگار کریں انہا کے جناب بس دعا کرو کہ پورے اندوستان میرے جا خطیب کوئی نہ ہوئی سوال اللہ سوال اللہ خطابت دا لوہ منہ آگے جا میں پوری دوریا جا بیر میرے شاہ نے ایک آتھوچ لگام پکڑی اور ایک آتھ سجے نہ لاتھو جائے دعا کر کے آگو لگی چھوڑ اللہ برکت باری آگے پر دوکت ہو محشاہ صاحب آنے میں ٹڑیا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں بھولا ہوں آنے میں اسے دے میں پیدل گیا سٹیشن دے گوڑ لے اٹھو بیٹھا گھڑی دے پنڈی گیا لیاقت باغ اسے دے نا لیاقت باغ تے نہیں سی اتھے پہنچ جائے دے کوئی دعا نہیں کوئی مجلس بھی ہو نہیں بڑی دنیا کٹھی میں کہا کہ تھوڑے جاتھ سن کے تو میں کہا کہ یار میں نہیں بول رکھا آئیے اندر آنکھے پر بول 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 ایک تر گل ہی نہ کر سکنے ایک آنے اور چکنا رہ بول انہاں کو تو مسلحہ گل کے لئے تو کتھے بیانے ہیں تو ہاں نہیں اُس آگے کے ہر ماں بولن دے موضوع دس ہو گل کے اُتھے دو گلہ سن کے شاعر امیچ کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کی تنے سب تو پہلے آنن میں تے پھر او وقت ہوئی میں دساں شاہ صاحب دا ملتان اچ آخری خطیبِ ہندوستان اتنا بڑا ست ست کٹے جس دا خطاب ہوندہ سی انگریز بھی کھلو کے روندہ سی سوندہ سی او قرآن پڑھ دے سانو روندہ اپنا مخصوص اشار وغیرہ اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہ دی اس شان نلتے نا کسی ایک کڑا پہ آیا ایک پھوری دشاری لیٹے ملتان ساڑھے خاجہ صاحب ہوندے مرید ایپیس صاحب انہاں کے اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت تست پچھاندے سہی بھی نہیں اور سنے جناب کھلو شاہ صاحب کو انہاں کہے انہاں تک کہنا کہ یہ تبیر میں انہاں مرید آ گیا بیعت پہلے انہاں نلی پھر عبدالقادر صاحب رائے پوری نہ لینا کی تھی بیعت تھوڑے جب مسئلے جی اختلاف ہویا پھر انہاں چلے کے بارے آخری وقت خیال آیا کہ شاہ صاحب یعنی کوئی ستر اسی سال پا کہ ان جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی کہ پھر ہے ستر سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان جلوہ منوا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے آدم جلیٹ گئے تحنا پہ ہے جس نے دیکھا نا کہ ان کوڑ لے جیبنا مرید تشازہ بہن تا کیا کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا احسوس اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں کون تک کبرہ میں ایمان کا مرسل آخری ٹائم میں خطیق ہیں اتنا بڑھا تکیہ دنگے وجہ دنیا واہ واہ کی تھی اس قوم کی یہ کیسی رنگی خیالیاں ہیں جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں اس قوم ہوتے تو خوش ہو رہے ہیں تو مطلب ہے کون تک کبر ہے کون تک ایمان کا مانگا بیانی کا مانگا مانگا والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزو نزو عظم له ولا جزب وصف عيب تاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بضيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والغبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا بنبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحصن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأذهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخدرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أقفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا وبصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رطبة أصوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى صدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلا فكان غاب قوسين أو أدنا